بیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم چار سوالوں کے جواب تلاش کریں گے نمبر ایک کسی فائل میں پیج نمبر کیوں لگائے جاتے ہیں نمبر دو ورڈ میں پیج نمبر لگانے کا طریقہ نمبر تین یعنی پیٹرن نمبر چینج کرنے کا طریقہ اور آخری بات وہ یہ کہ ہم پیج نمبر ہٹاتے کیسے جب بھی آپ کوئی ورڈ کی فائل میں لمبی سٹوری کالم ناول کوئی بک اس طرح کی کوئی چیز لکھتے ہیں جو لگتار ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو پیج نمبر لگانا پڑتا ہے اسی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کی بک اگر پرنٹ کر کے آپ لوز رکھیں کسی جگہ تو اس کے پیج اگر بکھر جائیں تو آپ کو وہ دوبارہ جوڑنے میں بہت ہی مشکل پیش آتی ہے جبکہ پیج نمبر لگے ہوں تو اس کو ارینڈ کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہ تو مقصد ہو گیا اب پیج نمبر کیسے لگاتے ہیں میں سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتا ہوں انسٹ ٹیب پہ اور یہ ہے پیج نمبر کا اپچن یہاں ہم جب کلک کرتے ہیں تو وہ ہمیں مختلف پیجز کی پوزیشنز دکھا رہا ہے یعنی ٹاپ آف پیج بھی آپ لگا سکتے ہیں پیج نمبر باٹم پہ بھی لگا سکتے ہیں اب اوپر کی بھی تین پوزیشنیں ہیں نیچے کی بھی تین پوزیشنز ہیں ان میں آپ پیج نمبر لگا سکتے ہیں تو ہم ٹاپ آف پیج لگانا چاہتے ہیں اور ٹاپ آف پیج پہ جب ہم نے اپنا کرسر روکا تو ہمیں تین پوزیشنز شروع میں دکھا رہا ہے ایک لیفٹ ایک سینٹر اور ایک رائٹ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیزیں ہم بعد میں خود چینج کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے چینج ہو سکتے ہیں یعنی ان کی لوکیشن ہم بہت آسانی سے چینج کر سکتے ہیں لیفٹ سیٹنگ رکھنی ہے سینٹر رکھنی ہے رائٹ سیٹنگ رکھنی ہے تو فی الحال میں پہلے والے آپشن پہ کلک کرتا ہوں اس نے مجھے ایک پیج نمبر لگا کے دے دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیج نمبر جو ہے اس وقت لیفٹ سائٹ پہ سیٹ کیا ہوئے آپ اس کو سینٹر سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو قسم کے طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہوم ٹیپ پہ چلے جائیں یہ آپ کی لیفٹ پوزیشن ہے آپ اس کو سینٹر لے کے جانا چاہتے ہیں تو سینٹر پہ کلک کریں تو وہ اس کو لے کے سینٹر چلا گئے یعنی اس نے ایڈجسٹ کر دیا اس کو سینٹر پہ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کنٹرول ای کی کمانڈ دیں تو وہ میٹر جو ہے اس کی پیج کے سینٹر میں آ جائے گا اسی طرح اگلا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو رائٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا آپشن استعمال کریں وہ رائٹ سیٹ ہو گیا اور اگر آپ رائٹ سیٹ دوسرے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ آپ کنٹرول ای کی کمانڈ اگر استعمال کریں تو وہ بھی آپ کو رائٹ سیٹ پہ اس کی سیٹنگ کر کے دے دے گا اور لیفٹ سیٹنگ کے لیے آپ یہ والا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ اس کو کنٹرول ایل کی کمانڈ بھی دے کے آپ اس کو لیفٹ سیٹ پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پیج نمبر لگانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی alignment کیسے set کرنی ہے یعنی left رکھنا ہے center رکھنا ہے یا right رکھنا ہے اب آپ نے فرض کریں اس کو center رکھ لیا اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیج پہ آ جائیں تو پیج پہ آنے کے لیے بہت آسان ہے کہ آپ خالی پیج کے اوپر cursor رکھیں اور double click کریں آپ double click کریں گے تو آپ کیا ہوا ہے کہ اس نے آپ کا پیج نمبر fix up ہو گیا اور اب اس پوری فائل میں پیج نمبر موجود ہے آپ جس پیج پہ بھی جائیں گے آپ کو پیج نمبر نظر آئے گا اور اسی location پہ اسی position پہ نظر آئے گا جو position آپ نے اس کی set کی اب اس سے اگلا سوال کہ اگر ہم اس کا pattern change کرنا چاہیں تو پھر کیسے کریں گے insert پہ اور page نمبر پہ page نمبر پہ گئے اور جا کے ہم اس کو کہتے ہیں format page نمبر تو format page نمبر کا جب option ہم نے دیا تو یہاں سے اس نے ہمیں one two three page number لگا کے دی ہوئے آپ اس radio button کو click کریں آپ کو مختلف patterns نظر آ جائیں گے الف بے پیتے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے الف بے جیم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ میں نے اردو رکھی ہوئی ہے ہم ورڈ میں تو اس لیے یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ABC سمال ABC capital اور اسی طرح آپ one two three roman چھوٹا اور one two three roman capital یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں فرض کریں ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں page نمبر یہ نہیں لکھنا ہے تو آپ نے ABC click کیا ABC click کرنے کے بعد جب آپ نے اوکے کیا تو اس نے کیا کیا کہ آپ کے پہلے پیج کو یہ نمبر دے دیا اور اسی طرح اس نے دوسرے پیج کو بھی اور اب یہ الفہ بیٹک آرڈر میں آ گیا الفہ بیٹک آرڈر میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اگر مزید چینج کرنا چاہیں تو ادھر ہی جائیں اور اس کی دوسری position یعنی roman بھی لگا سکتے ہیں آپ roman چھوٹا roman بڑا اسی طرح لگا سکتے ہیں اب آتے ہیں آخری بات کی طرف وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے پیج نمبر ہٹانے ہو تو ہم کیسا کریں گے پوری فائل میں سے کسی ایک جگہ سے بھی آپ کسی ایک پیج نمبر پہ اپنا cursor پوائنٹ کریں اور اس کو ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ ہیڈر فوٹر پر آ چکے ہیں آپ نے ڈبل کلک کیا تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کو سیلیکٹ کر دیا آپ ایک پیج نمبر پوری فائل میں سے ڈلیٹ کر دیں تو کیا ہوگا اب آپ ادھر آنکے ڈبل کلک کریں خالی پیج پہ تو کیا ہوا ہے کہ آپ پوری فائل میں سے پیج نمبر غائب ہو چکا ہے یعنی ختم ہو چکا ہے اور اس کا دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ آپ کا پیج نمبر لگا ہوا تھا آپ نے اس کو اٹانا تھا تو اس کو اٹانے کے لیے آپ نے کیا کیا کہ آپ سیدھے سیدھے کوئی کام نہیں کیا کوئی چیز سیلیکٹ نہیں کی انسرٹ پہ گئے اور پیج نمبر پہ گئے اور آخری آپشن ہے ریموو پیج نمبر آپ نے ریموو پیج نمبر پر کلک کیا تو اس نے آپ کا پیج نمبر پوری فائل میں سے ریموو کر دی ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے میں حرجی کی آئے